کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے موزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحون وخیر مما يتمعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الأمین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ وبرکاتہ والحمدللہ وبرکاتہ والحمدللہ وبرکاتہ یہ ماہ مبارک تمام عظمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اور اس ماہ مبارک میں جو اسلاف کا طریقہ رہا کہ وہ ملان مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ موقع پر خوشی کا اجھار کرتے اور شکرہ علاقی بجالاتے چونکہ یہ ماہ مبارک وہ ماہ ہے جس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے ہم سب پر احسان عظیم کیا اور ہم سب کی ہدایت کے لیے ایک رسول کو بھیجا رسول پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث فخت اور باعث شرف ہے زندگی میں ہماری جتنی چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے جو بھی کچھ حاصل ہمیں یہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی تشریف آوری کی بنا پہ ہے رسول پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلمہ مجھے تخلیقِ کائنات ہیں آج ہمیں زندگی کے جو بہاریں حاصل ہیں آج ہمیں جو بھی کچھ محصر ہے اللہ کی طرف سے تمام نعمتیں جو میں حاصل ہونی ہیں وہ رسول اللہ صلو اللہ وسلمہ کی ذاتیں مبارکہ ہے اور انہی کی تشریف آوری کی وجہ سے ہم سب کو حاصل ہونے ہیں بلا شبہ جب بھی یہ ماہ مبارک آتا ہے تو اہلِ امام اہلِ عقیدت رسول پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے اور فتو مخبت رکھنے والے حضرات خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور خوشی منانا بھی چاہیے یہ فطری چیز ہے کہ جب بھی انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے کوئی بری چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر بجال آتا ہے درود پاک مہیں اللہم صلی علیہ سیدنا وَوْلَا نَا مُحَمَّدِ مَعَوْدِ نَجُودِ وَالْكَرَمِ وَآلِهِ كِرَامِ وَبْلِهِ مِبَارِكُ وَسَلِّمُ صلی علیہ السلام منع علی کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم دیکھیں کہ عید ملاد مصطفیٰ صلی علیہ وآلہ وسلم کی محفل منقض ہوتی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں محفل ملاد منانا یا محفل ملاد کا منقض کرنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے قرآن مقدس فرقان خمید جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک پہ تعالی نے اپنے فضل اور اپنی رحمت کے حصول پر کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب آپ کو حاصل ہو تو خوشی کا اظہار کرو خوشی مناؤ یہ تمام مقامات پر متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اور اسلاف کا ہمارے جو طریقہ رہا ہے ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے وہ طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ملاد کا مہینہ ماہ رجوع اول شریف آتا تو ہمارے اسلاف کسرس سے درود السلام کی نظر پیش کرتے بارگاہ رسال اطماع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور محافل ملاد منقب کیا کرتے تھے آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف�� شاید علی اللہ محجز دعی رحمت اللہ علیہ وآلہ یا شاید الرحیم محجز دعی رحمت اللہ علیہ وآلہ یا شاید الثالہ محجز دعی رحمت اللہ علیہ وآلہ یہ وہ عزیم ترید شخصیات ہیں جو جن کی بنیاد پہ آج ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کی صحیح شکل ہمارے ہم تک پہنچی ہے اور محفوظ ہے ازانی گرامی دیکھیں سب سے پہلے کہ شاہ والی علیہ مدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ وآلہ نے کیا ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اپنے اصلاح پر اعتماد کرنا اور ان کے ساتھ حسن زن کا معاملہ رکھنا اور وہ دولت ہے جس کے صدقے میں آج دین اپنی صحیح شکل میں ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے شاہ والی علیہ مدیس دہلوی کا ارشاد ہے کہ معرفت شریعت میں تمام امت نے بالاتفاق صرف گزشتہ پر اعتماد کیا ہے چنان تابعین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہین اور تب تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا اسی طرح بعد والے علماء اپنے متقدمین پر اعتماد کرتے آئے اور عقل سلیم بھی اسی کو اچھا سمجھتی ہے کیونکہ شریعت بغیر نقل اور استمباد کے معلوم نہیں ہو سکتی اور نقل اسی وقت ہی ہوگی جب بعد والے پہلوں سے اتصال کے ساتھ لیتے چلے آئے ہوں عزیزہ نے گرامی یہ شاہ علیہ اللہ محجز دہوی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں خرمین شریفین میں مکت میں مکرمہ گئے اور وہاں محفل ملاد کی محفل میں شریک ہوا اور محفل ملاد میں جب شریک تھا تو کسرت سے لوگ درود و سلام کی نظر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیشت فرما رہے تھے اور طعاموں کی نظر پیش کر رہے تھے لیکن شاہ علیہ اللہ محجز دہوی فرماتے ہیں کہ جب لوگ درود و سلام کی نظر پیش کر رہے تھے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلموں میں طعاموں کی نظر پیش کر رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو واقعات پیش آئے ان واقعات کا ذکر کر رہے تھے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس محفل پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی جب انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے انوار و تجلیات میں غور و فکر کیا کہ یہ کس طرح کے انوار ہیں یہ کس طرح کی روشنی ہے یہ کس طرح کا نور ہے تو شاہ علیہ اللہ محجز دہوی فرماتے ہیں کہ میں نے جب غور کیا تو پتا چلا کہ یہ وہ ملائکہ ہیں جو اللہ کی طرف سے اس طرح کے ذکر جمیل کی محفلوں میں شریک ہونے کی طرف سے معمور ہیں وہ فرشتے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا وہ فرشتے اتر رہے تھے اور اللہ کی رحمتیں اس میں فرد پر نازل ہو رہی تھی یہ واقعہ لکھنے ایک بات فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے دیکھا یہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھا یا جو ہے حالت خواب میں دیکھا اس کا تو یقین نہیں لیکن میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور اللہ کی طرف سے انواروں تجلیات کا اترنا رحمتوں کا نازل ہونا اسی وجہ سے بدبوں نے فرمایا اندہ ذکر اللہ اولیاء اللہ تنظر الرحمہ اللہ کے ولیوں کے ذکر کے وقت جو ہے اللہ کی رحمت کا نازل ہوتی ہے عزیزہ نگرامی اولیاء اللہ کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہو خدا کی طرح سے تو آپ سوچیں جو سرورد و عالم ہو جو حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جو رسولوں کا رسول ہو تمام انبیاء کا امام ہو امام الانبیاء ہو عزیزہ نگرامی جو ادھے تخلیق کائنات ہو اس ذات پاک کا ذکر کیا جائے اس ذات پاک کے ولادتے با سعادت کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی طرف سے کس قدر انمارو تجلیات کی بارش ہوتی ہے اس کا نظارہ تو شاہ علی اللہ محدیس دیلوی نے حرم شریف میں کیا اور یہ واقعہ نقل فرمایا اسی طرح سے آپ دیکھیں شاہ عبدالعزیز محدیس دیلوی نے حمد اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو ہے شاہ عبدالعزیز محدیس دیلوی فرماتے ہیں کہ میں سال میں صرف دو محفلے کرتا ہوں ایک محفلے ملاد بارہ ربی علم الشریف کو کرتا ہوں اور ایک ذکر شہدہ کربلا کی محفل سے جاتا ہوں عزیزہ نگرامی اسی طرح سے شاہ عبدالعزیز محدیس دیلوی فرماتے ہیں کہ میں اکثر محفلے ملاد پاک کا انعقاد کیا کرتا ہوں ملاد الربی صلی اللہ علیہ وسلمہ کا انعقاد کرتا ہوں عزیزہ نگرامی آپ دیکھیں کہ شاہ عبدالحق محدیس دیلوی رحمت اللہ تعالی یہ وہ ذات ہے یہ وہ ذات عظیم ذات ہے جس کی محنتوں سے جس کی کاوشوں سے آج ہندوستان کے سرزمین پہ علم حدیث فروغ پا رہا ہے آپ بڑے محدیس ہیں جن کی بدولت علم حدیث آج ہندوستان میں مروج ہے عزیزہ نگرامی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے تمام عمال ہیں لیکن میں اپنی تمام عمال میں سے کسی عمال کو اس لائقل ہی سمجھتا کہ وہ سارے اس لائقل ہی سمجھتا کہ وہ ہمارے لئے باعث نجات ہوں گے لیکن ایک عمل میرا ایک ایسا ہے جس کو میں اپنے لئے باعث نجات سمجھتا ہوں اور وہ میرا عمل یہ ہے کہ میں بارہ ربیول اول شریف کو محفلے ملاد نقید کرتا ہوں محفلے ملاد نقید کرتا ہوں اور کھڑے ہو کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاة و سلام پیش کرتا ہوں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ جب یہ عمل کرتا ہوں تو مجھے اس عمل پر اتنا بھروسہ ہے یقیناً تمام عمال اللہ کی بارگاہ میں ہمارے رد کر دیے جائے لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہے اور میں اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں بخشا جاؤں گا یہ مجھے یقین اور اعتماد ہے اجنان گرامی دیکھیں کہ رسول پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی محفل کو منقب کرنا یہ ہمارے اسلاح کا طریقہ رہا ہے صلف صالحین کا طریقہ رہا ہے اور صلف صالحین سے آج تک ہاں تمام کے تمام لوگوں میں یہ رائد ہے کہ جب بھی بارہ ربی علیہ و شریف کا مہینہ آتا ہے تو دھر و دھروں میں ملاد محفل ملاد کا انقاد ہوتا ہے محفل ملاد منقب کی جاتی ہیں اور کیوں نہ ہوں کیونکہ اسی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کی وجہ سے تو اللہ تبارک پتالہ کی تمام رحمتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں تمام چیزیں جو بھی ملی ہیں وہ اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہے اجنان گرامی اگر آج میں قرآن ملا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے ہم گمرائیوں میں بھٹک رہے تھے ہم کھوئے ہوئے تھے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے ہم گمراہیوں سے نکل کر کے اجالے میں آگئے ہیں ہمیں پاکیزگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملی ہے اجدانِ گرامی آپ جب آئے ہیں تو انسان انسانیت کو انسانیت ملی ہے اجدانِ گرامی جانوروں سے بتر زندگی گزار رہے تھے ہم سب لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وہ تشریف آوری ہوئی ہے کہ انسان کو انسان سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائی ہے عرب کے ماہور کو دیکھیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے اس قدر حسد کرتا تھا کی نہ رکھتا تھا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے رہا ہیں تو اس کے بعد وہ عرب کے جاہیروں کے حال کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی جان بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کے لئے جو تلوار نکالا کرتے تھے اب ایک دوسروں سے اس قدر محبت رکھتے ہیں اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو اگر ایک تکلیف ہوتی ہے کسی کو درد ہوتا ہے تو وہ درد سب کو محسوس ہوا کرتا ہے اے تمام لوگ ہیں لیکن وہی کہتے ہیں تمام لوگ اور ایک جان ہو گئے ہیں عزیان اگرامی دروب پاکن ہے اللہ صلی علیہ السیدنا ومولانا محمد بن معدنی جو دیوالکرم وعالی کرام ابو کریم باری وسلم صلی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی علیہ وعالی وسلم اب میں ارضی کر رہا کہ یہ صرف صالحین کا طریقہ رہا ہے اور اللہ تعالی نے صرف صالحین کے طریقے پر زندگی گزارنے کا حکم ہمیں دیا ہے بلکہ صالحین کے طریقے پر ہی چلنے سے آپ کو نجات ملے گی میں نے ارض کیا کہ شاہ ولی اللہ محدد دہلوی ہوں چاہے وہ شاہد الرحیم محدد دہلوی ہوں چاہے شاہد العزیز محدد دہلوی ہوں چاہے شاہد الحق محدد دہلوی ہوں یہ تمام مزدگان دین تمام اولیاء اعظام بارہ ربی الاول شریف میں محفل ملاد منقب کرتے تھے اور یہی طریقہ آج اہل سنت والجماعت میں رائع ہے کہ جب بھی بارہ ربی الاول شریف آتا ہے تو وہ اپنے اصلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے محفل ملاد منقب کیا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے محفل ملاد منقب کرنے کی توفیق بخشی ہے اس کا احسان عظیم ہے اس کا فضل ہے وزیدان اگرامی دیکھیں قرآن مقدس سلطان خمید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو صالحین کے طریقے پر ہوگا جو اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہوگا وہی صحیح طریقے پر ہوگا راہ راست پر کون ہوگا جو راہ راست پر وہ ہوگا جو صالحین کے راستے پر چلے گا جو صالحین کے نقشی اتدم پر چلے گا ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں حالت قیام میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا وہ کون سا سیدھا راستہ ہے وہ کس راستے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہے تو قرآن پاک سے گر پوچھا جائے اے اللہ تیرا انعام کن لوگوں پر ہے تو قرآن مقدس فرقان حمید جواب دیتا ہے انعام اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اللہ کے رفیقہ اللہ کا انعام نبیین پر ہے اللہ کا انعام صدیقین پر ہے اللہ کا انعام شہدہ پر ہے اللہ کا انعام صالحین پر ہے تو پتا چلا کہ اگر شہدہ کے نقش خدم پر چلیں گے تو راہے راست پر چلیں گے آپ ہدایت پائیں گے ہدایت اللہ کی طرف سے ملے گی صالحین کے نقش خدم پر چلیں گے تو اللہ رب العزت تمہیں ہدایت ادا فرمائے گا سیدھا راستہ ہے تو پتا یہ چلا آپ نبیین کے نقش اقدم پر چلیں صالحین کے نقش اقدم پر چلیں صدیقین کے نقش اقدم پر چلیں عزیزانِ گرامی آپ سوچیں کہ محفلے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صالحین کا بھی طریقہ ہے ہمارے اصلاف کا بھی طریقہ ہے مزرگانِ دین کا بھی طریقہ ہے اور اس سے تمام تر برکتیں حاصل کی ہیں عزیزانِ گرامی ہمیں چاہیے کہ ہم ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام میں جو ہے ان محفلے ملاد کا انحقاد کیا کریں اور اس سے برکتیں حاصل کیا کریں ہمارے بزرگوں پر ہی طریقہ رہا ہے کہ ذکرِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واقعات جو پیدائش کے وقت ہوئے وہ واقعات جو لوگوں نے مشاہدہ کیا ان کا تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے قلوب و اضحان منور و مجلہ ہوں آپ کے دل روشن ہوں آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور یقین جانے عشاء وآلہ محدث دہلوی خود مشاہدہ فرماتے ہیں کہ جب ذکرِ جمیل ہوتا ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نوار و تجلیات کی بارش بھی ہوا کرتی ہے جب نوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے تو ہم سوچیں جب میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیر ملقب کریں گے اور اس میں شریک ہوں گے تو جتنے لوگ شریک ہوں گے اللہ کی رحمتیں امپر بھی نازل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے نوار و تجلیات کی بارش من سب پر ہوگی تو آپ سوچیں یہ کتنا بڑا کام ہے کتنا عظیم کام ہے اور کیوں نہ ہو عزیرہ اگرانی آپ سوچیں تو صحیح قرآن مقدس رقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا جب فصل حاصل ہو اللہ کا جب فصل ملے اور اللہ کی رحمتیں تو پر نازل ہو تو خوشیوں کا اظہار کرو اب اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے موقع پر اظہار خوشی کریں خوشی کا اظہار کریں شکرِ الہی وجہ لائے تو یہ خداِ وحد وحدہ اللہ شریک کی حکم کی بجاواری ہے اتباعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی بزر کرنا ہے درودِ پاک اللہم صلی علیہ وسلم وعالیہ وعالیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ عزیزہ نگرامی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا ہی نقاد باعثِ رحمت ہے اللہ کی طرف سے انواروں تجلیات کی بارش ہوا کرتی ہے اس پر ہمارے اسلاف شاہد ہیں انہوں نے اپنا مشاہدہ ذکر کیا ہے اور ان محافل سے جو ہے دنوں کو روشنی ملتی ہے تمام تر برکتیں حاصل ہوتی ہیں عزیزہ نگرامی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منقید کرنا یہ ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ ہے صحر اور بزرگوں کا طریقہ ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وصلفِ صالحین کے طریقے پر چلنے کا دیا ہے آپ دیکھیں قرآن مقدس فرقان حمید میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَادُوا فِيْنَا لَنَهْ لَنَا لَنَا لَا 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 ل میں آرز کروں کہ آج لوگ ملاد عید ملاد مصطفیٰ رکید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو آپ سوچیں کہ قرآن مقدس قرآن حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات پر یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہو تو خوشی مناؤ اظہار خوشی کا حکم ہے اور نبیوں کا پیغمبروں کا بھی طریقہ رہا اللہ کی طرف سے جب انہیں کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے پران مقدس قرآن حمید میں اب ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں حتی عیسیٰ ابن مریم کا سورہ مائدہ کا واقعہ ہے اِذْ قَالِ الْحَوَارِ جُنَا یَا عِيْسَبْنَا مَرْيَمَ حَلْيَا سَتِعُ وَرَبْ بُقَائِنُ قَالَ اتَّقُ اللَّهَ اِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ وَنَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَا أَنْ قَدْ صَدَقْنَا وَنَكُونَ عَلِيْهَا مِنَ الشَّعِدِينَ قَالَ عِيْسَبْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلَ عَلَيْنَا مَا اِمْتَتَمْ مِنَ السَّمَاءَ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِي أَوْوَلِنَا وَآَخِرِنَا وَآَيَةً مِنْكَ بَرْسُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ عزیان اگرامی یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدر سوقان حمید میں بیان فرمایا کہ حتى عیسیٰ ابن مریم کے خباری حتى عیسیٰ ابن مریم کے خباری حتى عیسیٰ ابن مریم کے پر تشریف لائے حتى عیسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ایک جلیل القدر پیغمبر ہے اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے مقرب و پرگسیدہ بندے ہیں نبی ہیں عزیان اگرامی ان کے ماننے والے ان کے چاہنے والے ان کے غلاموں کی ایک جماعت مختصر جنہیں حواریوں کے نام سے پکارا جاتا ہے وہ حواری تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے عیسیٰ ابن مریم کہ آپ کا رب یہ کرے گا کہ وہ ہمارے لئے آسمان سے خوان نازل فرمائے عیسیٰ ابن مریم سے جب یہ بات سنی حواریوں کی کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ممنین تو انہوں نے تقوی اختیار کرتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں آپ کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں آپ کو دل و جان سے جانتے ہیں آپ کو برحق نبی مانتے ہیں آپ کی نبوت و رسالت پر اقرار کرتے ہیں دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں ہمارا تو مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کی نبوت پر اقرار اقرار نہیں کرتے ہیں آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں ہمارے کو مقصدیت تھا کہ ہم اپنے ایمان کو اور مضبوط کر لیں بولے ہم چاہتے تھے اس میں سے کچھ کھانا تاکہ ہم اپنے دلوں کو روشن کریں اپنے دلوں کو اتمنان بخشیں ہم اپنے دلوں کو اتمنان بخشیں اور ہم جان لیں اور ہم دیکھ لیں کہ اللہ کی طرف سے خوان نازی ہوا ہے تاکہ ہم سب تصدیق کریں آپ کی نبوت و رسالت منقونہ علیہم نے شاہدین اور ہم ان تمام چیزوں کو دیکھنے کو تصدیق بھی کریں اور پھر ہم گواہ ہو جائیں ہم تو صرف اس لیے چاہتے ہیں جب یہ بات سنی خواریوں کی اپنے غلاموں کی ایسایت نے مریم نے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں اللہمہ ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عید لعولنا و آخرنا و آئے تبھر ورزقنا و انتا خیر الرازل اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے مائدہ نازل خوان نازل فرما یعنی جنت کے کھانوں سے سجا ہو جستر خان اے ہمارے رب اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما تکون لنا عیدن تاکہ ہمارے لئے عید ہو ہمارے عدلوں کے لئے عید ہو ہمارے پچھلوں کے لئے عید ہو و آئے تم منکا اور تیری نشانی ہو اور یقین اور تو ہی بہتر رزق تا فرمانے والا ہے عزیزان اگرانی آپ دیکھیں عیسیٰ ابن مریم باللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما جنتی دستر خان سے سجا ہوا جنتی کھانوں سے سجا ہوا دستر خان نازل فرما جنتی کھانا یقینا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے ایک نعمت کے یہ جب دعا کر رہے ہیں اور وہ نعمت جب حصول ہو جائے تو عیسیٰ ابن مریم کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم پر مائدہ نازل فرما خان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے لئے عید کا ہو عید کی طرح ہم اس دن کو منائیں یعنی اس دن کے ہم تعظیم کریں اس دن کا عدب و احترام کریں اس دن کے اس دن تعظیم و توقیر بجالا ہے اس دن اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور نوافیر پڑھیں عبادت کریں یعنی اگر تو اللہ اے اللہ تو ہم پر مائدہ نازل فرما دے یعنی اگر اللہ کی نعمت مائدہ کی شکل میں جس دن نازل ہو جائے تو عیسیٰ ابن مریم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہم اس کو بطور عید منائیں گے یعنی اس دن کا عدب و احترام کریں گے اس دن کی تعظیم و توقیر بجالائیں گے اس دن کو ہم عبادتیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے ہم عبادتیں کریں گے اپنے گناہوں سے سفار کریں گے اور یہ جیس جو یہ دن ہوگا یہ عید کا دن ہوگا ہمارے زمانے کے لوگوں کے لئے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لئے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور ان کا عقیدہ دیکھئے کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت حاصل ہو جائے تو جس دن وہ نعمت حاصل ہو حیرت عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے اگلوں کے لئے ہمارے پچھلوں کے لئے وہ دن عید کا دن ہو تو آپ سوچیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی آمد آمد کی آمد ہے جو جہاں تخلیق کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہاں کے لئے جس کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے جو رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلمہ ہے جو صاحبِ قرآن ہیں وہ جہے تخلیقِ کائنات ہیں عزیزانِ اگرامی جو امام الانبیاء علیہ السلام ہے جب ان کی تشریف آوری ہو تو وہ کیسا فضل ہے اللہ کا وہ کیسی عظیم نعمت ہے جس کو قرآنِ مقدس برقانِ حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب رسولِ پاعت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی آمد اور تشریف آوری کا حکم دیا تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے بے شک مومنوں پر احسان کیا مسلمانوں پر احسان کیا لَقَدْ مَنَّ اللہُ عَلَيْمُنِينَ مومنوں پر احسان کیا مسلمانوں پر احسان کیا اِذْ بَعَاطَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ عَنْفُسِهِمْ تو ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا عزیانِ گنامی رسولِ پاعت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی جب تشریف آوری ہوئی ہے رسولِ پاعت صلی اللہ علیہ وسلمہ جو ہمارے درمیان آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنہی بیان فرما رہا ہے یہ ایک ایسی نعمت ایک ایسی ایسا فضل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو عام نعمتوں کی طرح نہیں بیان فرمایا ہے بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے رسولِ پاعت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی تشریف آوری کا بیان فرمایا اور مومنوں پر کیا فرما رہا ہے کہ مومنوں پر ہم نے احسان کیا آپ دور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمت بخشی ہیں بے شمار نعمت بخشی ہیں بے شمار رحمت ناظر فرمائی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کے دینے پر ینی فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر سیدی ہر چیز دی بے شمار بے حساب نعمتیں اہتا فرمائی ہیں بے حساب رحمت ناظر فرمائی ہیں لیکن کسی بھی نعمت پر کسی بھی رحمت پر کسی بھی فضل پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر سے یعنیت پر فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے لیکن جب رسولِ پاك صلی اللہ علیہ وسلمہ کو بھیجا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مگوز فرمایا ہے تو عزیز آنِ گرامی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے مومنوں مسلمانوں تم پر میں نے احسان کیا ہے عزیز آنِ گرامی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز بھیج رہا ہے جس جو نعمت میں دی ہے وہ عام نعمتوں کی طرح مشمار کر لینا اللہ تعالیٰ نے بحساب نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں لیکن ان بحساب نعمتوں کے حصول پر تم نے اللہ کا شکر بجا نہیں لائے ہو تم اللہ کی بارگاہ میں سلطہ ریز نہیں ہوئے ہو اگر تم ان نعمتوں کو بلا بیٹھے ہو ان سے غافل ہو گئے ہو تو یہ جو ایک عظیم نعمت ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو بھول نہ جانا یہ تم پر احسان کیا اور احسان کیوں کیا میں نے سب سے چہیٹیش ہے سب سے عزیز اور سب سے مقرب اور سب سے محبوب ترین جو تھا میرا میں نے اس کو تمہارے درمیان بھیجا ہے مذکہ کرے گا تمہارا قلب اور تمہارے آپ کو سترہ کرے گا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ سوچیں کہ اللہ فرماتا ہم نے مومنوں پر احسان کیا تمام نعمتیں اللہ نے فرمائے دی ہیں تمام نعمتوں کے عطا کرنے پر کسی سے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان نہیں فرمایا وہ اس لیے فرما رہا ہے کہ عام نعمتوں کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھ لینا یہ وجہ تخلیط کائنات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ ساری کائنات ایک طرف آپ دیکھیں کہ اللہ رضوالعزت کی بات اگر سب سے بڑا کوئی ہے اللہ نے سب سے بڑا کسی کو بنایا سب سے بڑا کسی کو بنایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو تمام چیزیں اللہ نے دی وہ دی تھیں لیکن جب سب سے بڑی چیز دی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے احسان کیا ہے اس کو رائے گا مت جانے دینا اس کو بھول مت جانا اس کو یاد رکھنا تذکرہ کرتے رہنا جس ماہ میں یہ نازل ہو اس ماہ کو بھی یاد رکھنا جس دن میں یاد جس دن یہ رحمت یہ جس دن میں حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اس دن کو بھی یاد رکھنا عزیران گرامی تو آپ سوچیں کہ خوان جیسی نعمت اترے تو وہ کہیں کہ عید بطور عید بنائے اور جانے کائنات مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں مجھے تقلیق کائنات آ جائیں تو ہمیں کیا اس دن کو نہیں سلیبریٹ کرنا چاہیے یقیناً کرنا چاہیے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے فضل اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمتوں پر خوشیاں مناؤ خوشیاں کا اظہار کرو عزیران گرامی عید بلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سلیبریٹ بھی کریں اس دن کا عدب کریں اس دن کا احترام کریں اس دن ہم جو ہے کسرس سے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اس دن کی تعظیم کریں توقیر کریں کسی اقسم کی بدنظمی نہ کریں آپ جس طرح سے چاہیں خوشی کا اظہار کریں شریعت کے حدود میں رہ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جشن منائیں یہ عید ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ عید مسرت ہے میں اس کو عید شرعی نہیں کہتا یہ عید مسرت ہے عید فرحت ہے ہر مومنوں کے لئے ہے ہر مسلمان کے لئے ہے عزیزہ نبی رامی ہمیں چاہیے کہ جب یہ دینہ ہے اور آپ سوچیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے صاحب پران مقدس وردان حمید جب پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں شہر وحمدان اللہ انزلہ فیہ قرآن کہ ماہ رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے رمضان و مبارک کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں بہت فضیلت پرختا ہے اس مہینے میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ستر گناہ سواب عطا فرماتا ہے آپ سوچیں کہ ایک نیکی اگر کوئی کرے اس مہینے کی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں ستر گناہ سواب عطا فرماتا ہے لوگوں کو حساب بخشتا ہے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے دوزکیار سے آزاد کر دیتا ہے عزیان اگرامی اب جب ماہ رمضان و مبارک کوئی عظمتیں ملی ہیں کیوں تو پتہ یہ چلتا ہے ماہ رمضان و مبارک کوئی عظمتیں اس لیے ملی ہیں کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مقدس فرقان حمید کا نزول ہوا ہے اور اسی ماہ مبارک کی ایک شب ہے جس شب میں اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن کو نازل فرمایا ہے تو جس شب میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن نازل ہوا ہے تو اس شب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ یہ لیلت الْقَدْرِ یہ قدر کی رات شبِ قدر وہ شب ہے وہ شب ہے جس میں ہزار مہینوں کی راتوں کے برابر عبادت کا سواب ملتا ہے اگر کوئی بندہ اس شب میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہزار شب کے مہینوں کے برابر اسے سواب عطا فرماتا ہے تو اب پتا یہ چلا کہ جس ماہ میں جس دن جس شب میں قرآن مقدس و قان حمید نازل ہو تو وہ شب کا مقام و مرتبہ یہ ہے اس کی عظمتیں یہ ہیں اس کی برکتیں یہ ہیں کہ کوئی بندہ اگر اس دن نماز پڑھے تو ہزار مہینوں کی راتوں کے برابر اس کو سواب عطا فرمایا جائے تو آپ سوچیں جب قرآن نازل ہو تو وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہو اللہ کے نزدیک بزرگ ہو اور اس مہینے میں نیکیا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ دے کہ ایک نیکی کرے تو ستر نیکیوں کے برابر صحابتہ فرماتا ہے اور جس شب میں قرآن مقدس نازل ہو اس شب کا مقام یہ ہے کہ وہ ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ٹھہرائے تو بلا شبہ بلا تمہین جب قرآن نازل ہو تو یہ عظمتیں مل جائیں تو صاحبِ قرآن جس ماں ہمیں آئے اس ماں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا اس کے برکتوں کا عالم کیا ہوگا اور جس دن رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ یعنی صاحبِ قرآن تشریف لائے ہیں وہ دن کتنا عظیم ہوگا اجدانی یہی وہ دن ہے جس دن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا ہے رمضان ملا ہے اللہ کی رحمتیں ملی ہیں اللہ کے حضور ہمیں صددہ کرنے کی توفیق ملی ہے اجدانی گرامی اگر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی تشریف آوری نہ ہوتی تو آج ہم جو ہے گمراجیوں کے دلدل میں بھٹک رہے ہوتے اندھیروں میں ٹھوکرے کھا رہے ہوتے اگر آج جو جالوں میں ہم چل رہے ہیں آل ہمارے قلوب ادھان اگر منور و مجلہ ہیں اور ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی تشریف آوری ہمیں چاہیے کہ ہم رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی تعلیمات پر عمل کریں اس ماہِ مبارک میں کسر سے درود و سلام پڑھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور عیدِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کا جب وقت آئے تو اس دن کھڑے ہو کر کے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظر پیش کریں یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا ہے یہ طریقہ صرفِ صالحین کا طریقہ ہے اور صرفِ صالحین کے طریقہ ہی راہِ راست ہیں راہِ مجات ہیں شاہ و علی اللہ کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ یہی ہے شاہ عبدالرہ محددز دہنگی کا اگر راستہ ہے تو وہ یہی ہے عزیزانِ گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے عظمتیں اور بلندیاں بے شمار ہیں کہ ہمارے اصلاف بھی فرمایا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نوارو تجلیات کی رحمتیں جو رحمتوں پر مضور ہوتا ہے اور عظمتیں بیان کی جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے گیت گائے جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے نات پڑھی جائیں ان کے طرانے گائے جائیں یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے عظمت کے طرانے جب گائے جاتے ہیں تو امام احمد رضا شاہ و علیہ وسلمہ فرماتے ہیں فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے ہم سب مل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں خراج عقیدت پیش کریں اور درود السلام کی نظر پیش کریں اور اپنے گناہوں سے استقفار چاہیں اور عید ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز ہم جو کسرت سے درود پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ چاہیں اور اس دن کا بے شمار عدب و احترام کریں اس دن کی تعظیم بجال آئیں اور لوگوں سے ملیں لوگوں سے اپنے تعلقات بہتر کریں کیونکہ اپنے رشتداروں سے اپنے احباب سے غریبوں یتیموں فرقیروں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم برمائی ہے کہ اپنے رشتداروں کا خیال رکھیں یتیموں کا خیال رکھیں اپنے پروسیوں کا خیال رکھیں والدین کا خیال رکھیں اور ہو سکے تو اللہ کی بارگان میں جو ہے بھلائی حسن خاصل کریں اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں اپنا محبوب مال خرچ کریں کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لئیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشق والمغربی ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخرین والملائجت والکتاب والنبیین وآت المال علی حبیہ دوی القربہ والیتامہ والمساکین وابن السبیل والسائلین وابن الرقاب وآت المال صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے ہم دیکھیں قرآن مقتدس قرآن حمید میں اللہ تعالیٰ کی آئے اشارت فرما رہا ہے ہم جب کس دن کو سیلیبریٹ کریں اس دن کو بھم جشن بنائیں اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بنائیں تو اس طریقے سے بنائیں بھلائی کریں نیکیاں کریں اللہ فرماتا ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف خالی چہرہ کر لینا یہ نیکیاں نہیں ہیں یہ بھلائیاں نہیں ہیں تو بھلائیاں تو یہ ہیں کہ ہمیں آخرت پر ایمان نکھا جائے نبیوں پر ایمان نکھا جائے کتابوں اللہ کی کتابوں پر ایمان نکھا جائے فرشتوں پر ایمان نکھا جائے اور اس کے بعد جو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ زَبِعَ قُرْبَ, اپنا محبوب مال اپنا پسندیلہ مال اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا اور خوص نوبی کے حصول کے لیے اپنے خواب خرچ کریں اللہ کا مال اللہ کی رہ میں اپنا مال خرچ کریں عزیزان الگرامی دیکھئے وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ فرمایا اللہ تبارک اللہ نے کہ اپنا محبوب مال اپنا پسندیلہ مال کریں تو کہاں خرچ کریں کس پر خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دبل قربہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو والیتامہ یتیموں پر خرچ کرو مسکینوں پر خرچ کرو سائلین پر خرچ کرو رقاق پر خرچ جو قیدی ہیں جو قید میں بند ہیں جو نہ حق پریشان کر دیئے نہ حق پکڑے دے ہیں اور جیلوں میں بند ہیں ان کی گذنیں چھوانے میں خرچ کرو ازان اگرانی جب ہم ربیو الاول شریف کے دن رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادت کا جشن منائے تو ہم یہ کام ضرور کریں کہ اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ اس کے رسول کی رضا اور خشنودی کے لیے اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں یتیموں پر بھی خرچ کریں مسکینوں پر بھی خرچ کریں سائلین پر بھی خرچ کریں اور جو پریشان ہال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو ضرور کرنے کے لیے خرچ کریں اگر کوئی قید ہے تو اس کو آزاد اور یہاں کرانے کے لیے خرچ کریں یقیناً اس طرح سے جب ہم رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائیں گے تو اللہ کے حضور یقیناً قبول ہوگا اور جب قبول ہوگا تو یہ عمل ایسا عمل ہے جس پر ہمارے ہمارے بزرگوں نے ہمارے صالحین نے جو ہے اجمال رکھا ہے کہ ہمارے تمام عمل ایک طرف ہوں لیکن رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد ملاد کے موقع پر کھڑے ہو کر کے جرود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کے وقت یہ تمام عمل کرنا ایسا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو اسی سے نجات مل جائے گی اور ایک آخری بات کو ہوں گا اور آخری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد منانا اور اس میں خوشی کا اظہار کرنا اور خوش ہونا ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کو خوشی حاصل ہو یہ کتنا اہم کام ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس خوشی کے تفیل اس اظہار خوشی کی برکتوں سے اس کے تفیل اس کے سرطے میں اللہ تبارک و تعالی یقینا ہم سب کو نجات بخشی گا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں ابو لہب کو ابو لہب کو خواب میں جب دیکھتے ہیں تو ایک جہنم کے سرطے نسلے تبتے میں ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے تو کہتا بھائی حال تو بہت برا ہے مہت پریشان ہے بہت سخت عذاب ہم پر ہو رہا ہے لیکن جب پیر کا دن آتا ہے سموار کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کچھ تخفیب کی جاتی ہے عذاب کچھ ہلکہ کر دیا جاتا ہے اور ان دو اونیوں کی بھائیوں سے کچھ پانی چوسنے کو ملتا ہے جس سے میں راحت اور سکون حاصل کرتا ہوں عزیزان اگرامی یہ وہ دن ہے پیر کا دن ہے جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ابو لہب کی ایک باندھی تھی سوائبہ جب پتا چلا کہ ہمارے گھر میں بھتیجہ ہوں ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو اپنی باندھی کو بھیجتا ہے بھیجتا ہے جو باندھی وہاں سے واپس آتی ہے تو ابو لہب کو یہ خوشخبری سناتی ہے کہ اے ابو لہب کہ تیرے ہاں بھتیجہ پیدا ہوا بھتیجے کی خوشی میں اس نے ان دو املیوں کی گھائیوں سے نو اشارہ کیا اور سوائبہ کو آزاد کر دیا ایک غلام کو آزاد کیا ایک باندھی کو آزاد کر دیا یہ آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں یہ عمل کیا تو اب سوچیں ایک ابو لہب جیسا بہترین کافر جس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ نازل فرمائی ہے دبت یدادی لہبی وطب عزیزہ نگرہیم ایسا بہترین کافر جو جہنم میں ہو اور جہنم بیتر میں جس میں سب سے سخت عزاب میں مقتلع ہو سخت ترین عزاب میں مقتلع ہو لیکن جب وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمان کے موقعے پر خوش ہوا اور خوش کر کے کچھ مال خرج دیا بلان آزاد کیا جن دو املیوں سے آزاد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان دو املیوں سے چشم کچھ پانی مصطف دیا اور اس دن جس دن اس نے یہ عمل کیا اس دن اس پر سے عذاب حلقہ کر دیا جاتا ہے تو وہ تو کافر تھا بدترین کافر تھا اس نے پیغمبر جان کر کے نہیں کیا تھا نبی جان کر کے نہیں کیا تھا رسول جان کر کے خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا صحیبہ کو جو آزاد کیا تھا وہ امام الامیہ سمجھ کر کے نہیں کیا تھا افظل اللہ افظل رسول کر کے نہیں کیا تھا بلکہ اس میں جو کیا تھا بھدیہ سمجھ کر کے کیا تھا تو اللہ کی رحمت کو یہ گوارہ نہیں کہ میرے پیغمبر کی ولادت کے موقع پر اگر کوئی بھی خوش ہو اگر بدترین کافر بھی خوش ہو تو اس کو سلح عطا فرماتا ہے اگر ابو الحدی صاحب بدترین مردود کافر بھی جو ہے جہنم میں ہیں تو ولادت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا اس کے لئے جو ہے باعثِ رحمت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس پر سے عذابہ حلقہ کر دے اور ہم جب مومن ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو اپنا رسول مان کر کے اپنا پیغمبر مان کر کے اپنا نبی مان کر کے امام الانبیاء جان کر کے وجہ تخیط کائنات ساری جہان سارے جہانوں کے لئے رحمت مان کر کے ہم ان کی بلادتِ با سعادتِ خوشی کا اظہار کریں اور اللہ کی بارگاہ ان کی خوشی کے موقع سے کچھ مال خرچ کریں اور وہ مال چاہے اپنے رشداروں پر خرچ کریں چاہے حقیقوں پر خرچ کریں چاہے مسئلوں پر خرچ کریں یا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا یقیناً مقبول ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ عمل مقبول ہوگیا تو جب بدترین کافر کو وہ جو جزا دے سکتا ہے تو یقیناً ہم مومنین کو بھی جزائے خیرتہ فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین